سید سبتہل شاہ صاحب نقوی ایک زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا و اشہد ان محمد عبد و رسول اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعہ و كل بدعہ زلالہ و كل زلالہ في النار اما بعد فعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین وقال اللہ تعالیٰ لہا فی مقام آخر وما ینتقو عن الہو اِن ہوا اِلَّا وَحِيُّ حَام زیوہ قر علماء کرام بزرگو اور دوستو واجب لسک قابل حطرام اسلامی ماں اور بہنوں اجدائی عظیم و شان سلانہ پروجرام جو صحیح بخاری دی اختتام تے علماء کرام دی حاصلہ افضائی جو اس سال اس مرکز شو صحیح بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں انہوں دے عزاست دے اندر ہے میں بڑے ہی اختصار مل چند ہزار شات توہدہ سامنے بیان کرندی کوش کرانگا قائدین اعظام علماء کرام تشریف لیا چکے نے جناد مفصل خطابات انشاءاللہ ہوں گے میں جو گزار شات توہدہ سامنے بیان کرنا چاہنا کہ مسئلہ کے آئے حدیث اس کائنات دے اندر حق مسلک ہے اس نے حقانیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں اگر صحیح بخاری نے اوپڑے آ جائے اس سوچ اندر اور اس ذن اور اس فکر لال تو اس طرح محسوس ہوں گا ہے جوہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی ائی مسلک اہل حدیث تھی حقانیت میں بیان کرنواست میں مسلک اہل حدیث تھی بارے صحیح بخاری تھی روشنی اندر ہی اے ثابت کرن دی کوشش کرن گا کہ اوہ کتاب جس دے بارے پوری امت با اتفاق کہ اصاحل قطب بعد کتاب اللہ اللہ دی کتاب تو بعد اگر کوئی اس زمین تھی اس کائنات تھی اندر صحیح ترین حدیث پاک دی کتاب تھی صحیح بخاری تو اس صحیح بخاری اندر مسلک اہل حدیث تھی حقانیت بلکل واضح غور فرمائی جیڑا شخص استدب زبدی اندر کہ ہر مسلک اپنی اپنی حقانیت تدعوی کردہ ہے اور دعوت دیندہ میکیڑے مسلک نو اپناوا میکیڑے مسلک نو اپناوا دے وہی بات قبول کر لیں اور میرا دعوی جیڑا بندہ صحیح بخاری پڑھے گا سمجھے گا اور سوائے اہل حدیث دے کچھ بانی نہیں سکتا مسلک اہل حدیث ایک حقانیت دا نام ہے اور مسلہ ذہن اندر رکھ لو جمالو کہ ساڑھے نزدیک جس طرح اللہ دا قرآن اللہ دی وحیے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحیے قرآن پاک دا انکار بھی کفر ہے حدیث مصطفیٰ دا انکار بھی کفر ہے قرآن اور حدیث دے دین ہون اندر وحی ہون اندر کوئی فرق نہیں دنیا اندر جتنے بھی مقاتل فکر موجود میں ہر مکتبے فکر نے قرآن اور حدیث اندر جدائی پیدا کرندی کوشش کی تی ہے لیکن ساڑھے مدارس بناندہ مقصدیں ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث نوے کٹھیا رکھیا جا ظاہر کرو لوگا نے قرآن اور حدیث اندر جدائی پیدا کرندی کوشش کی تی مختلف رنگ اور انداز دی اندر کسی نے بات کہی کہ میں اس حدیث نو قبول کرانا جس حدیث نو امام ابو انیفہ رحمہ اللہ صحیح کہن کسی نے کہا میں اس حدیث نو قبول کرانا جس نو امام احمد بن حنبل صحیح کہن کوئی اندر میں اس حدیث نو قبول کرانا جو امام سافی دے دریئے میرے تک پہنچے کوئی اندر میں اس حدیث نو قبول کرانا جو امام مالک دے ذریعے پہنچے کوئی اندر میں اس حدیث نو قبول کرنا جس نو آمد رزا صحیح کہے اور قبول کرے کوئی اندر میں اس حدیث نو قبول کرنا جس نو امام جعفر صادق صحیح کہے اس اللہ بھی زمین دے اوپر وہ مسلک اہل حدیث جس دا یقید ہے کہ ہر حدیث مصطفیٰ جس دی صدق صحیح پیغمبر تک پہنچ جائے بیان کرے امام صافی بیان کرے امام احمد بیان کرے امام مالک بیان کرے امام چعفر بیان کرے امام نخی بیان کرے امام تخی بیان کرے موسیٰ قادم کوئی امام بیان کرے سادھے نزدیک میں یار صحیح سنا دے جس حدیث دی صندق مصطفیٰ تک پہنچ جائے کوئی بھی امام بیان کرے اصی امام نہیں ویندے اصی محمدی ذات کو ویندے اے مسلک اہلی حدیث دا حقید ہے کہ حدیث دی صندق صحیح انہیں ضروری بیان کرنے والا کوئی امام ہوئے اصا امام نو نہیں دیکھنا اصا مصطفیٰ دی زبان نو بیکھڑا غور فرمائی اصا قرآن و حدیث نو اکٹھیا رکھی ہے اور قیامت تک ایک جماعت بھی قیم رہے گی اور قرآن اور حدیث بھی انشاءاللہ اکٹھے رہنے دعا نو جوڑ کے رکھنے لئی افطریکہ دعا انبر جدائی واقع نہیں ہوندنی غور کرو دیکھئے یہ سادھا یقید ہے کہ قرآن اللہ دی ہوئی حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی ہوئی حدیث مصطفیٰ اندر مت شک کرو مت شگوگو شباعت عوام دے سامنے پیش کرو غور فرمائیے صحیح بخاری اندر ارغاق موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے اوپر اللہ دی لانت جنہ شخص جالی مسنوئی بال لگوائے جسنو عرف دی اندر وگ کیا جاننا ہے مسنوئی بال جالی مسنوئی بال لگانا اس دے اوپر اللہ دی لانت اور جیڑا مرد اور عورت اپنا جسم چھڑوا کے او دی اندر کوئی پھول کوئی تیل کوئی نام لکھوائے او دے اوپر بھی اللہ دی لانت اور جیڑا اپنے دندانو باریک کروائے اس دے اوپر بھی اللہ دی لانت اے تین کم ایسے نے جیڑا بندہ کر دا ہے او دے ہوتے اللہ دی لانت اور اللہ دی لانت اللہ دے قرآن موجود سیدہ امی یقوب حضی اللہ تعالیٰ کوئل موجود نے فرما دی لیا عبداللہ جنہ کمہ ہوتے تسا فرمائے اللہ دی لانت اور لانت قرآن پاکج موجود میں سارا قرآن پڑھی ہے قرآن دی اندر انا کمہ کرنوالے ہوتے انسان تے اللہ دی لانت قرآن اچ موجود کوئی نہیں عبداللہ بن مسعود حرما دے نے انا ہوتے اللہ دی لانت قرآن اچ موجود امی یقوب انکار کر رہی آنے عبداللہ بن مسعود اس بات سرار کر رہا ہے کہ اللہ دے قرآن دی اندر انا ہوتے لانت موجود امی یقوب انکار کر رہی آنے کہ میں ہوتے پورا قرآن پڑھی ہے او دی اندر انہا کمہ او تے لعنت موجود نہیں عبداللہ بن مسعود خرما دے رے اے امی یکوب قرآن پڑھی ہے انہا تسا غور نال تے او دی اندر انہا او تے لعنت تسا پڑھ لئی ہوں بھی فرما دیا رہے میں غور نال پڑھی ہے لعنت موجود نہیں فرما اے قرآن دی آت پڑھی جائے کہ ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخضوا وما نغاکم انہا فانتاو کہ جو اللہ دے رسول دے دے انہوں لے لیا کروں جس تو اللہ دا نبی منع کرے رک جایا کروں عبداللہ بن مسعود کی سمجھانا چاہتے ہیں یہ دی انتے اللہ دا نبی لعنت کر دے او دی انتے گویا اللہ نے لعنت کر دیتی ہے یہ دی انتے لعنت حدیث دے اندر آ جائے گویا لعنت قرآن اندر آ گئی کیوں اللہ فرما دے وَنْلَجْ مِعْدَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا ذَوَا وَمَا يَلْتِقُواْنِ الْحَوَا انہو وَإِلَّا وَا يُوْحَامُ میرے پیارے حبیب جناب محمد سب کو سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم آؤ دوستوں میں بڑے پیارنا مسلح کے آلی حدیث دیا کا نید صحیح بخار دی روشنی اندر میں بیان کرنا چاہنا بخاری پڑھنے والوں بخاری پڑھانے والوں بخاری شریف پڑھنے والوں آؤ سال مدارست دیا اندر اپنی زندگی دکھ حصہ گزارنے والوں آؤ مسلح کے آلی حدیث دی حکانیت سنو صحیح بخاری روشنی اندر بخاری مچوں میں ثابت کران مسلح کے آلی حدیث دی حکانیت انہو غور کر دیا جانا اللہ دے قرآن تے غور کرنا پیار حبیب جاناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے فرما تے غور کرنا اللہ فرما دے لے میرا پیغمبر اپنی مرز نال بول دا نہیں اجادوں بھی بول دے لے اللہ دیوئی نال پھر میں کہہ سکھ داوان امام ابو حنیفر مولا او بول دے لے اپنی مرز نال امام سافی بول دے لے اپنی مرز نال امام مالک بول دے لے اپنی مرز نال آمد بن حنبل بول دینے اپنی مرزی نال امام نقی تقی موشا قادم حسن عسکری علی رضا بول دینے اپنی مرزی نال امام جعفر بول دینے اپنی مرزی نال امام زان لابدین بول دینے اپنی مرزی نال اکوئی استی ہے جیدے بارے رباندر و مار یلت قوان الحوا انہو و اللہ وائیو کہ میرے پیغمبر جدو بول دینے اللہ دی مرزی نال پھر میں کہہ سکتا ہوں امام ابو حنیفر محلہ اپنی مرزی نال بول دینے پھر انہو دی کتاب اندر غلطی ہو سکتی ہے انہو دی سوچ اندر انہو دی علم اندر انہو دی فقات اندر انہو دی مسلک اندر غلطیاں موجود ہیں غلط ہو سا غلطیاں ہو سکتی آنے کیوں انہو دی زبان معصوم نہیں لوگو فقہ انفی اندر غلطیاں موجود ہیں کیونکہ فقہ انفی دیں جو آئے امام بانی نے انہو دی غلطیاں سکتی آنے شافی مسلک اندر غلطیاں موجود ہیں کیونکہ امام ساوی گناہ تو معصوم نہیں امام مالک دے مسلک اندر غلطیاں موجود ہیں کیونکہ امام مالک گناہ تو پاک نہیں امام آمد بن حمل انہو دی مسلک اندر غلطیاں سکتی آنے فقہ حملی اندر مسلک احمال کی اندر مسلک شافی اندر مسلک جعفری اندر مسلک حنفی اندر غلطیاں ہو سگدیاں نہیں کیونکہ انا دے امام کلو غلطیاں ہو سگدیاں نہیں مسلک اعلی حدیث اندر غلطی موجود نہیں اس واسطے موجود نہیں کہ مسلک اعلی حدیث دے امام اچھ غلطی کوئی نہیں ساڑھے امام کلو غلطی ہو سگدی نہیں ہو سگدی کہ جس مسلک دے امام کلو غلطی نہ ہوگے ہیں اس مسلک اندر غلطی نہیں ہے لوگوں مسلک اعلی حدیث سنو میں اپنا ایمان کیوں بنایا ہے میں اپنا عقیدہ کیوں بنایا ہے میرا ایمان مسلک اعلی حدیث سنو بیان کرنا میں اپنا ایمان سمجھنا میں اسے واضح واضح نہیں سمجھنا جد اندر مسلک اعلی حدیث تھی حقانیت بیان نہ کیتی جائے غار کر دیا جاؤ مسلک اعلی حدیث کیوں معصوم ہے مسلک اعلی حدیث کیوں غلطیت ہو پاک ہے میرے اندر غلطیاں ہو سکتی آنے ہیں میرے قائدین اندر غلطیاں ہو سکتی آنے ہیں میرے علماء سٹیٹ موجود نے بین خصوص میری جماعت عظیم قائد وزیلت الشیخ مولانا محمد یاسیر رائی صاحب اِنہا کلو میرے کلو قائدین کلو غلطیاں ہو سکتی آنے ہیں لیکن میرے مسلک اندر غلطی کوئی نہیں میرے اندر غلطیاں موجود نے میری جماعت اندر غلطیاں نہیں میرے مسلک اندر غلطیاں نہیں افراد اندر غلطیہ ہو سکھ دیا نے مسئلہ اندر غلطیہ نہیں کیوں فرماؤں مہا یلت کو عن الحواء انہوہ اللہ وائیو ساڑھے جو امام نے اوہ غلطیہ تو پاک نے ساڑھے امام دی سوڑ غلطی تو پاک ہے جو ساڑھے امام نے انہاں دے جناب زبان غلطی تو پاک ہے جو ساڑھے امام نے انہاں دا پورا وجود غلطی تو پاک ہے کوئی ہے سمجھ میں انہاں جناب انہاں اٹھ کے کہوے سینے تے ہاتھ مار کے کہوے کہ میرے امام ابو انہیفہ اندر غلطی نہیں میرے امام صافی اندر غلطی نہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پورے وسوق نل پورے انان نل اپنا عقید اور امان سمجھ کے کہنا ماں کہ میرے امام محصوم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر کوئی غلطی نہیں جو آپ دی سوڑھے غلطی تو پاک ہے پھر مسلک اعلی حدیث محمد پاک دی زبان دا نام ہے اور مسلک اعلی حدیث کسے چیدہ نام ہے ساڑے مسلک اندر غلطی نہیں اللہ فرماتے وما یلت قوان الحوا انہو واللہ وائیو آلو سی بخاری انمر بخاری پڑھنے والوں بخاری پڑھانے والوں بخاری پڑھنے والوں اپنے جناب مدارس دے انمر روٹیاں کھانے والوں مدارس دے انمر صدقات و خیرات کٹھے کر کر کے اپنا جناب وقت دین وقت وقف کرنے والوں اپنیا قربانیاں اپنا جان مال قربان کرنے والوں اے صحیح بخاری او عظیم کتاب ہے اگر غور کر دے جاؤنا اسی بخاری انمر مسلک اندر حدیث دی اج میں حقانیت وارے سامنے رکھنا چاہنا لوگوں کوئی لیاو میرے مسلک دی کوئی بھوت لیاو جو امام بخاری رامت اللہ علیہ نے صحیح بخاری انمر بیان نہیں کی تھی اسی واسطے میں عرض کیتا ہے نہ بنو بریلوی نہ بنو شاوی نہ میرے بہلکینٹ نہ بنو دوبندی نہ بنو اہلی حدیث اوئی بن جاؤ جو تل صحیح بخاری بنائے بخاری پڑھو تے صحیح بخاری دیکھ باپ پڑھ کے بے کو بخاری دیکھ کتاب پڑھ کر کے بے کو ایک ایک کتاب دیئن رہے ایک ایک باپ دیئن رہے مسلک اندر حدیث دی حقانیت وارے سامنے آئے گی اللہ فرمدنے میرے توڑے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری اندر موجود ہے آپ فرما دینے میری امد خیرت رہے گی سننا دی سے پاک آپ فرما دینے میری امد خیرت رہے گی میری امد بلائیت رہے گی کب تک فرمایا جب تک افطاری اندر جلدی کرے گی سہری اندر تخیر کرے گی میری امد خیرتے میری امد بلائیت رہے گی جب تک افطاری اندر جلدی کرے گی سہری اندر تخیر کرے گی اے رویات صحیح بخاری اندر اس حدیث تے غور کرو ان حدیث تے لفاظ تے غور کرو معبوب نے فرمایا میری امد خیرتے بلائیتے رہے گی حق تے رہے گی جب تک افطاری اندر جلدی کرے گی ساری اندر تاخیر کرے گی اس حدیث ابو خارج غار کرو اور پوری زمین دے اوپر پوری اللہ دی زمین دے اپنے ملک اندر اپنے سہر اندر چکر لگا کے دیکھ لو مکہ پاک تو لے کے مدینہ پاک تو لے کے اس مسجد تک اوکیڑی جماعت ہے جو افطاری اندر جلدی کر دیئے ساری اندر تاخیر کر دیئے اس حدیث نے بھی مصداقنے اس بے قدرے دور اندر تو صرف اہل حدیث محبوب نے فرما افطاری اندر جلدی کرنے والے ساری اندر تاخیر کرنے والے اوہ خیرتے نے بلائی تینے آگتے نے پیغمبر دی زبان مسلک اہل حدیث دی حقا نیت اعلان کر رہی ہے فرماوا مہا یلت کو ان اللہ انہوہ اللہ وائیوہ نوکو مسلک اہل حدیث دی حقا نیت غور کر دیا جانا صحیح بخاری روشنی اندر میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث دی راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ایک قبیلہ ہے جنو بنو تمیم کیا جاندائے میں اس قبیلے نال بڑی محبت ہو گئی کسے نے پوچھے ابو حریرہ تو انہو کیوں محبت ہو گئی ہے اس قبیلے دی نال ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے دی بارے اتن ارشادات فرمائے اوہ جدو میں پیغمبر نے سلام دی زبان تو ارشادات سنے میں بنو تمیم پیار ہو گیا میں بنو تمیم اور محبت ہو لی ان لوگ پوچھ دینے اوہ تن چیزہ کے لیانے ابو حریرہ حضی اللہ تعالیٰ انہو فرما دینے پہلی چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قول صدقہ آیا تے آپنو دسویہ گیا اے بنو تمیم دی قدہ صدقہ آیا ہے اے انہا زکاة بیجی ہے اے انہا صدقہ بیجی آیا ہے میرے پیغمبر اس گل لینو انا قجورانو دی اندر ہاتھ مارک مارکے چکے تے پھر زمین تے سٹ دینے فرما دلیں میرے سیابا اے بنو تمیم دا صدقہ نہیں اے محمدی قوم دا صدقہ ہے میری قوم دا صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم نو اپنی قوم کرا دیتے اور دوسری وجہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینا ہے یہ بنو تمیم دینا ہے میں نے کیوں محبت ہوں نہیں کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بنو تمیم و قبیل ہے جدو دجال آئے گا آنے دجال نے یا نہیں آنے نا ہجے آیا ہجے آیا نہیں دجال نے آنے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پشین گوئیاں فرمایا سی اللہ امام مادی علیہ السلام دے بارے امام مادی بھی آنے دجال دے فتنے دے بارے بھی پیغمبر نے فرمایا اور دجال دے فتنہ بھی ظاہر ہوئے گا حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام نے تیسری پشین گوئی فرمائی فرمائی عیسیٰ بن مریم اور یہ آسمانتے میں زندہ آسمانتے میں انہ دو نرزول ہوئے گا حتیٰ کہ محبوب نے قسم اٹھائی فرما من اللہ دی قسم قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ بن مریم آسمان تو زمین تو نہیں آنے اور لوگوں اہلی حدیثوں اہلی سلط لوگوں دراغہ اور کرنا عیسیٰ بن مریم نے آسمان تو اونا ہے دیکھیں اونا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری عادیثتہ خلاصہ بخاری اندروی مسلم اندروی نسائی اندروی دیگر عادیثتہ خلاصہ یہ نزول عیسیٰ بن مریم دے بارے یہ نبی رامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آسمان تو نادل ہونے تے دناب دو فرشتیاں میں کنیا نے اوپر ہاتھ رکھی ہوئے گا فجر دیا زان ہو چکی ہوئے گی اکامہ دا وقت ہوئے گا عیسیٰ بن مریم آسمان تو زمین تے نادل ہونے سیدھا مسجد اندر آئے گے اگے ماں میں مادی جماعت کران دے دیاری اندر ہونے جو انگے کرنے عیسیٰ بن مریم آگے نے مابوب فرما دے لے عیسیٰ بن مریم نے دو کپڑے پہنے ہونے دو کپڑے اندر ہونے انہاں دا رنگ ضرب ہوئے گا دو کپڑے اندر سار تو عیسیٰ بن مریم ننگے ہونگے کیونکہ حدیث دی اندر اور تخصیص آگئی کہ مابوب نے فرمایا عیسیٰ بن مریم اگر اپنے سر مبارک نو نیچے کرن تو نا دے پردنا سر دے وچوں پانی دے کترے ٹپکن اگر اپنے سروں پچھا کرن انج محسوس ہوئے جو عیسیٰ بن مریم دے سر مبارک اندر موتی چمک رہنے اس حدیث تو واضح ہو گیا عیسیٰ بن مریم دے وجود تے دو کپڑے ہونگے ننگے سر ہونگے فجر دا وقت ہوگا اکامت دا وقت قریب ہوگا سیدھا مسجد در آنگے جو امام مادی ویکھنگے فرمانگے اے عیسیٰ بن مریم آگے آئیے جماعت کرائیے آئیے نواز پڑھائیے عیسیٰ بن مریم فرمانگے اے مادی میں امام بن کے نہیں آیا میں تے محمد غلام بن کے آیا میں امام دیے سیعتنال نہیں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دیے سیعتنال آئیے عدیث تے اندر ایک اشارہ مل چکے عیسیٰ بن مریم ننگے سر ہونگے اسمان تو نزول ہوگا فجردہ وقت ہوگا فجردہ نماغ عیسیٰ بن مریم زمین تے آکے پہلا کامیں کرنگے فجردہ نماغ پڑھنگے اے حدیث تے اشارہ مل گیا حدیث تو کنایا مل گیا کہ پہلی نماغ عیسیٰ بن مریم دی ننگے سر ہوگی من دسو اے زمین تے کیڑی چواتے جس دعقیدہ ہے کہ ننگے سر نماغ چائز عیسیٰ بن مریم واضح ہوندہ ہے اس مسجد دی اندر آنگے جس مسجد دی اندر مسلک اہل حدیث ہوئے گا امام مادی دا بھی وہی عقیدہ کیوں چار علوم دے بارے تھے قرآن دی اندر سرات آگئی کہ عیسیٰ بن مریم تو رات دے آلم ہونگے انجیل جاندے ہونگے قرآن جاندے ہونگے پیغمبر دی حدیث جاندے ہونگے تے فکا کسے امام دی فکا نہیں پڑی ہوئی ہوئے گی ادا مقلب ہے عیسیٰ بن مریم کول قرآن دا علم ہوگا حدیث دا علم ہوئے گا اونا کول آنا ضروری ہے جنہ کل دو چیز آنے اللہ دا قرآن پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ننگے سر نمال پڑھ کے اے بھی ثابت کرنی ہے کہ لوگوں میرا عقیدہ ہے اوہ یہ جو اہل حدیث دا ہے لوگوں اتے جماعت دے بارے وعد اقرآن و سنت دے اندر اشارے کے نائے مجود میں فرماوا ما یلت کو آنیل ہوا اے محووہ اللہ وحیوہ میرے پیارے عبیب جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم و قبیلہ مبوب جی کے لائے فرما دجال دا مقابلہ کرے گا اے دا مطلب ہے بنو تمیم پیغمبر دا دورت مجود سن آج بھی آج بھی دجال دا مقابلہ جو کرنے آج بھی آج بھی موجود نے اور کیامہ تک موجود رہنا ہے دجال دے آن تک ہونا موجود رہنا ہے جاؤ اور دجال مقابلہ بھی اہل حق نے کرنا ہے دجال دا مقابلہ بھی مومنہ نے کرنا ہے اے بھی واضح ہو گیا کہ بنو تمیم ایمان دار ہونگے بنو تمیم مومن ہونگے کیونکہ دجال دا مقابلہ کرنا ہے دجال دی مخالفت کرنی ہے جاؤ پورا قبیلہ عرب انر موجود ہے اس پورے قبیل نے دا اوہی عقیدے جو توہر ملک دے اندر اہلِ حدیث دا عقیدہ ہے اے بھی صحیح بخاری اندر سرات مل گئی اہلِ حدیث دی ہے دلہ حجلال عقیدے دی ہے کانیجہ دی اور تیسری وجہ میرے توہر مابون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے اپنی زوجہ محترمہ میرے توہر امی عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالی نانو فرما دے ایشہ ایس لونڈی نو ازاد کر دے فرما مابون جی کی لونڈی دا مقام کی ہے فرما اے بنو تمیم وچو فرما بنو تمیم وچو ہے تے انو ازاد کیوں کرنے فرما اے سوا تے کہ بنو تمیم حضرت اسماعیل دی اولاد چو نے میں بھی اسماعیل دی اولاد وچو میں بھی ابراہیم دی اولاد چو بنو تمیم بھی اسماعیل اسلام دی اولاد دے وچو نے لہذا انو ازاد کر دے میرے معبوب علیہ السلام نے واضح کیا کیتا ہے بنو تمیم ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچونے اور بنو اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام دی اولاد دے بارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے بارے قرآن کی اندائے حدیث بخاری کی اندی ہے کہ بنو تمیم ابراہیم دی اولاد دے وچونے بنو تمیم اسماعیل دی اولاد دے وچونے اور آئیے قرآن پڑیئے لوگوں میرے توارے معاشرین نے جناب سانو وحبی کیا جاندہ ہے کارنو کوئی محمد بن عبدالوحاب نو بڑا بلا اندہ ہے کوئی محمد بن عبدالوحاب تے بارے بد زبانی کردہ ہے میں ایک کوئی بات کہاں گا اس امام نو محمد بن عبدالوحاب نو بڑا بلا نہ کیا کرو محمد کریم دی حدیث دا حیاء کیتا کرو حدیث مستوی دا اعترام کیتا کرو کہ مستویٰ نے فرمایا سی کہ ابنو تمیم اسماعیل دی اولاد چونے انہاں دجانتا مقابلہ کرنے اور کوئی نم نہیں کہ محمد بن عبدالوحاب بنو تمیم چونے حیاء کرو اعترام کرو حدیث مستویٰ واسطے حیاء کرو کہ ہونہ اس قبیلے چونے جنہ دلار صحابہ پیار کردینے اللہ دے نبی پیار کردینے اور قرآن کی انہیں اسماعیل اسلام دی اولاد دے بارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے بارے فرما قالا انیے جائلو قل اللہ سے امامہ اے میرے ابراہیل میں تو آنو دنیا دا امام بنانا چوندہ وان اگو ابراہیم علیہ السلام کی فرما دینے قالا وامن زریعتی اللہ اے امامت میری اولاد روی عطا کردیں اگو رب دا جوان قالا لا یا نالو عادل عالمین اے براہیل جینا تو آنو دی اولاد ظالم ہوئے گا مشرق ہوئے گا انہوں میں امامت نہیں دیا اللہ تو آنو دی اولاد دے بچ امامت رہے گی دوسرے مقام تے ذریعتم امتم مسلمت لکھنا اشارہ بھی قرآن موجود ہے اے ابراہیم تو آنو دی نسل اندر تو آنو دی اولاد دی اندر امامت رہے گی لیکن جینا تو آنو دی اولاد جو ظالم ہوگا مشرق ہوگا انہوں میں دنیا دی امامت نہیں دیا گا تو آنو دی اولاد در چو دنیا دی امامت انہوں ملو گی جینا عقیدہ سچا ہوگا ایک قرآن دی آیت بھی کہہ رہی ہے حدیث بخاری بھی کہہ رہی ہے انہوں چلیے مدان عرفات دی اندر ایک امام نبینا ہے اکہ چو نبینا ہے ہر سال خطبہ حج عرصات فرماندے نے زور اصر دی نماغ اکٹھی مدان عرفات دی اندر پڑھاندے نے انجنو حرب دی اندر امام المسلمین کیا جاندہ ہے جنادہ پیچھے جا کے جنادہ خطبہ سلماستے بریلوی دیبندی شیعہ حدیث سارے مدان عرفات دی اندر موجود ہوں دینے جائیے اس امام کا تعلق بھی بلو تمیم دینے لے اس امام کا تعلق بھی اس قبیلہ دینے لے جنادہ تعریف مستویٰ نے فرمائیے جنادہ حق کا نجت دی دلیل قرآن اور بخاری اندر موجود ہے پھر میں کہہ سکتا ہوں جو اس امام کا عقیدہ عرق دی اندر ہے وہ عقیدہ اہلی حدیث دی پاکستان دیا اہلی حدیث دی حقیدہ دی حق کا نجت فرماؤا مائی انتقوان الہوا انہوائی اللہ وائیویوہ ان لوگو بخاری شریف دینال محبت ادار کرو صحیح بخاری دی ترام کرو صحیح بخاری دی پیار کرو محبت کرو جنادہ بندہ چاندہ آئے کہ میں جناب حق دا متلاشی با حق من مل جائے حق دا متلاشی ہو ادھے واسطہ ضروری ہے اور صحیح بخاری پرے جنا چاندہ آئے کہ رفل یدین کرنا چاہیدہ آئے یا نہیں کرنا چاہیدہ میں حق بات مل جائے اور بخاری پرے جنا دے اوچھی آمین کہنی چاہیدی ہے یا حستہ کہنی چاہیدی ہے اگر حق بات تک پہنچنا چاندہ صحیح بخاری پرے جناب فاتح خرفل امان دے بارے مسلح دا تعجن کرنا چاندہ امان دے پیچھے فاتح پڑھنی ہے یا نہیں اوہ دے واسطہ ضروری ہے اور بخاری پرے جناب بندات جناب پیغمبر نے سلام دی صحیح سنت دے مطابق نماز بیکھنا چاندہ اور صحیح بخاری پرے جناب امان صحیح قرآن سنت دے مطابق عقیدہ بیکھنا چاندہ ہے اور صحیح بخاری پرے جناب روزے دے مسال بیکھنا چاندہ اور صحیح بخاری پرے جناب مدین پاک دی عظمت پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑھے یا مکہ فاق دی عظمت پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑھے یا مستوید اسنو جمال پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑھے جو پیغمبر دے قوان و افان و سنن پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑھے جو پیغمبر دے حسینت پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑھے جو پیغمبر دا جہاد بیکھنا چاندے اور صحیح بخاری پڑے جو پیغمبر دا ایمان بیکھنا چاندے اور صحیح بخاری پڑے جو بندہ تقلید دیئے زنیرانو توڑنا چاندے اور صحیح بخاری پڑے جو پڑنا چاندے کہ پیغمبر غیب جاندے نہیں عالم الغیب کونے اور صحیح بخاری پڑے جو خبر وعد جیدے نظیق حجت ہے یا جیداندہ نئی حجت جو دے بارے حق مسئلہ دے تلاشی ہے اوہ صحیح بخاری پڑے جو سنت روح اپنے واسطے حجت سمجدہ ہے اے دی تحقیق کرنا چاندے اوہ بخاری پڑے جو اللہ دی سوات دے بارے جناب جامعہ دے عقیدے دا رد میں کھڑا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑے جو بندہ کتاب و تحید دے بارے عقیدہ توحید صحیح کرنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑے جو مسئلہ مراج دے بارے عقیدہ متلاشی ہے اوہ صحیح بخاری پڑے جو پیغمبر نے صلاح و سلام دی جناب تمام آپ دی زندگی دی صیرت پڑھنا چاندے اوہ صحیح بخاری پڑے حتیٰ کی آگے پڑیے جو جنب دے بارے اوہ نبیلہ معاصل کرنا چاندے اوہ بخاری پڑے جو جہنم دی حر لاکیاں پڑھنا چاندے اوہ بخاری پڑے جو عذاب قبر لو حق سمینا چاندے کہ حق ہے یا نہیں اس قبر اندر عذاب ہوندہ یا نہیں یا اوپر والی قبر اندر عذابے یا اس قبر اندر عذابے یعنی عذابے قبر دبارے مسئلہ حق دے متلاشی ہے اوہ صحیح بخاری پڑے لوگوں صحیح بخاری ایسی عظیم کتابے جی دی اندر امام نے نہ کوئی عقیدہ چھوڑیا نہ باطل نظریات در رکھ چھوڑیا نہ کوئی عمل چھوڑیا یعنی مسئلہ کی آلی عدیس دی حق کا نیت بیکھنا چاندے اور صحیح بخاری پڑے صحیح بخاری اندر تنوال ہوگا کہ مسئلہ کی آلی عدیس ایک حق کا نیجد نامے اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر طباب جنام میزان دلیا کے دسیار لوگوں میں میزان تو انہیں سامنے رکھ دیتا ہے تو انہیں سامنے حق اور باطل رکھ دیتا ہے اور تو آڈی مرضی ہے کہ تسیح حق دے متلاشی بن جاؤ یا باطل پیچھے چلو حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوچھی آگیا سی کہ قیامت والے دل یہ رب نے تو آڈے کو پوچھ لیا اے بخاری دنیا تو کی لیکی آئے جنہی وجہ تو تو انہیں معاف کر دیتا جائے جنہی وجہ تو تو انہیں جنت دا کر دیتی جائے امام بخاری فرمان دے سن میں صحیح بخاری رکھ دیا اللہ اے اللہ میرے کلا صحیح بخاری موجود ہے اس تو بڑا میرے کل عمل کوئی نہیں لوگوں سے امام بھی عظمت دے کیا کہنے جنہی اس بخاری اٹھان دے ہو تعویٰ انہوں شواب جنہی پڑھ دے ہو تعویٰ انہوں نے ذمہ شواب جنہی بخاری پڑھان دے ہو پڑھ دے ہو اس امام انہوں شواب آج انہوں نے صدقہ جاریہ اے موجود ہے صحیح بخاری نل محبت اعظار کرو انشاءاللہ حق عقیدہ بھی نظر آئے گا